موسیقی تاہیر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں تاہیر اسلام گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھارت کے شہر میواد کے دنگوں کے حوالے سے ایلان مسک اور مارک زکربرگ کے نورا کشتی کے حوالے سے تو سب سے پہلے تاہیر اسلام گورا صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شروع کرتے ہیں بات چیت کر آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی موشی موشیتی اور جنرل صورتحال کے تناظر میں یہ بتائیے کہ امران خان بلاخر گرفتار ہو گئے ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے جو کہ بہت بری جیلوں کے طور پر وان آف تا ورسٹ جیل کے طور پر مشہور ہے کیا امران خان کی فوری زمانت کا امکان ہے اگر ایسا نظر نہیں آتا تو آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں دیکھئے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس کی اکنومک کے ساتھ سوشل فیبرک کے ساتھ سبی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب دنیا گلوبل ویلج ہے پاکستان بھی اس کا حصہ ہے تو پاکستان اور پاکستانی اپنے آپ کو دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے کٹ آف نہیں کر سکتے اور جب سے امران خان کی سرکار پچھلے سال دوزار بائیس میں اپریل میں گئی تھی تب سے اب تک پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی حیجان خیزی ہے یعنی سنسیشنلزم ہے ڈسرپشن ان آل فیلڈز ہے اور اس کی بڑی وجہ امران خان اور ان کی پارٹی تھی امران خان ایک بار پہلے بھی نو مئی کو گرفتار ہوئے تھے بہت انگامے ہوئے اور غالباً تین دن بعد وہ آگے تھے اور اس کے بعد پھر کریک ڈاؤن شروع ہوا ان کی پارٹی کا بھی ان کے پارٹی کے ورکرز کا بھی اور پھر امران خان وہ امران خان نہ رہے جو نو مئی سے پہلے تھے اب کی بار بھی ہم بہت دنوں سے سن رہے تھے کہ امران خان کو کسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا کسی وقت وہ پکڑ میں آ جائیں گے تو بالاخر توشہ خانہ کیس میں جو الیکشن کمیشن اپاکستان کا دائر کردہ تھا ایک عدالت میں ایک چھوٹی عدالت میں لور کوٹ میں تو وہاں پہ ان کے خلاف ڈیسیزن ہو گیا کہ یہ تین سال جیل رہیں گے پانچ شاید ایک لاکھ روپے جرمانہ دیں گے اور اس کیس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اپاکستان نے نوٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ پانچ سال تک الیکشن بھی نہیں لٹ سکیں گے اب یہ جیل بہت بری ہے اس پہ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اس جیل میں صرف سی کلاس ہے اے بی کلاس ہے ہی نہیں تو یہ وہ جیل ہے جس پہ عمران خان نے اپنے آپوننٹس کو نواز شریف کو بھی بھیجا غالباً مریعہ نواز کو بھی یہاں پہ بھیجا تھا ایف آم ناٹ رانگ یا شاید اس سے بھی ایک بری جیل ہے پاکستان ہے مچ جیل شاید وہاں پہ بھیجا تھا تو اب عمران خان کے جو وکیل ہیں ان سے کل ملے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی ڈککت نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اس سے بھی بری کلاس میں رہنے کو تیار ہوں لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چلنی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے نکالو تو ظاہر ہے جیل کوئی مطلب کوئی آسان چیز تو ہے نہیں افسوسناک صورتے حال ہے اب بدقسمت یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ہی بنائی ہوئی دعائی کو ٹیسٹ کیا جیسے کہتے ہیں ٹیسٹ ہیز اون میڈیسن وہ اپنے جو پولیٹیکل آپنینٹس تھے ان کے خلاف یہی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے جب نواز شریف کو جیل میں انہوں نے رکھا تو وہ شاید اڈیالا میں تھے جہاں پہ ان کو ایسی تھا تو مجھے یاد ہے کہ غالباً گرمیوں کا مہینہ یہ تھا عمران خان امریکہ کا دورہ کر رہے تھے جب پرائیم نیسٹر تھے تو انہوں نے بڑے حصے سے کہا اپنے امریکہ میں چاہنے والوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا ایسی بھی اتروا دوں گا تو پیپلس پارٹی کے لیڈرز کو بھی عمران خان نے جیل میں ڈالا بہت بری حالت میں وہ لوگ رہے اور مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا بہت بری حالت میں رہے اب ان کی باری ہے تو سیچویشن کافی افسوسناک ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ وہ والی سیچویشن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پولٹیکل وچ ہنٹنگ ہے ایک دوسری کی اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بند ہے یعنی کون اس کو بند کرے تو سب کوئی کہتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ تھے جو نشانہ بنے عمران خان کا وہ یہ کہتے ہیں اب ان کی باری ہے تو اگر عمران خان کا گروپ پھر کبھی اقتدار میں واپس آیا تو وہ شاید اپنے پولٹیکل آپننس کو اس سے بھی برے طریقے سے ٹریٹ کرے مگر یہ بھی ریالیٹی ہے کہ یہ جو پولٹیکل گروپ سے ایک دوسرے کو پاکستان میں بہت برے طریقے سے مس ٹریٹ کرتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے یعنی جب نواز شریف زرداری کے خلاف عمران خان نے یہ اس طرح کے جو گھٹیا کام کیے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے آن بورڈ تھی اب جو سٹنگ سرکار ہے جو بائی دوے اب ڈیزول ہو رہی ہے ساملی وہ بھی جو حرکتیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے تو یہ پاکستان کا پولٹیکل منظرنامہ ہے اسی کے ساتھ پاکستان کے ایکنومکس بھی جڑی ہوئی ہے اسی کے ساتھ پاکستان کا جو ایک سوشل فیبرک ہے وہ بھی جڑا ہوا یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انٹالرنس کتنی ہے ایک دوسرے کے لیے مختلف گروہ کتنے نچلی سطح پہ جا سکتے ہیں اور عمران خان نے اپنے دور حکومت میں نچلی سطح پہ جانے کی کافی نچلی تہیں دریافت کی اور وہی اپنے چلی تہیں فردر نیچے کو جا رہی ہیں چلیے اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان جو ہیں وہ فوج کے پاکستانی فوج کے بہت لاد لے رہے ہیں تو پھر حالات کیوں اس لیول پر آئے کہ اب ان کی اور فوج کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر پہنچ سکے ہیں ایف ایٹ ایز ووٹ گوز راؤن کمز راؤنڈ آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگریسیو ایننگ کھیلی میں انہی کی کرکٹ کی زبان میں بات کرتا ہوں چونکہ ان کو کرکٹ کی زبان میں ہی بات کرنے کا بڑا شاک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور دنیا کے انٹرنیشنل افیئرز بھی بس کرکٹ ہی ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں آخری گین تک کھیلوں گا اب پتہ نہیں وہ آخری گین کا بانی ہے جب تک وہ کھیلیں گے کیا وہ کھیل بھی سکیں گے کہ یہاں نہیں کھیل سکیں گے میری ذاتی رائی ہے ہم یہاں کینڈا میں بیٹھ کے بھی یہ باتیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جو تیزیہ نگار ہیں ان کو شاید ہم سے بھی بہتر پتہ ہو مگر ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے نظر آ رہا ہے کہ جب عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی سرکار چلی گئی تھی تو عمران خان اگر اس کو برداشت کر لیتے ٹھیک ہے پولٹیکل بیانبازیاں کرتے رہتے بولتے رہتے اگر وہ برداشت کر لیتے تو شاید عمران خان کے پاکستان آرمی کے ساتھ جو تلقات کی نویت ہے وہ اس طرح پوائنٹ آف نو ریٹن تک نہ آتی عمران خان نے پہلے دن ہی سے وہ اپنی اننگ جو ہے وہ بڑی اگریسیف کھیلی اپنی در سے وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے لیکن اب جا کے شاید ان کو اندازہ ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں ان کو اب بھی اندازہ نہ ہوا ہو کہ جو وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے وہ اصل میں کیچ آؤٹ ہو رہے تھے اور اب کہیں جا کے اب وہ بلکہ باؤنڈری سے باہر جو بالز پھینک رہے تھے وہ بالز ان کا خیال تب چھکے لگ رہے ہیں وہ بالز کہیں مطبع باؤنڈری سے بہت باہر گر کے کہیں کھو رہی تھی گم ہو رہی تھی تو عمران خان نے کسی کو نشانہ بنانے سے اپنے آپ کو نہیں روکا جب آپ ہر ایک کو نشانے بنائیں گے تو یہ عمران خان کو سوچ لینا چاہیے تھا وہ پھر ان کو بھی نشانہ بنائیں گے اب عمران خان کا نیریٹیو اتنا ایکسٹریم کا ہے کہ جی سارے چور ہیں سارے گھٹیاں ہیں ایک میں ہی دودھ کا دھلا ہوا اور نیک آدمی ہوں اور یہی وہ اپنا جو ہے نا ان کا ایروگنس اور اگنورنس اس کو وہ مسلسل استعمال کرتے رہے ہیں اور حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نکو نکو گئی ہے فوج بھی یعنی وہ فوج جس کے یہ لات لے رہے وہ ہی اب ان کے خلاف ہو گئی ہے اور ایسی بات نہیں ہے ساری فوج ان کے خلاف ہوئی ہے اصل میں فوج کے اندر انہوں نے ایڈویزن بڑی خوفناک کریئیٹ گی جس کی وجہ سے ایک سو دو سینئر فوج کے آفیسرز فائر ہوئے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ جو فوج کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے یعنی جنرل آسم منیر اور آئی ایس آئی کے ہیڈ اور باقی جو لوگ ہیں وہ اتنا زچ ہو گئے یا ان کو عمران خان نے پوائنٹ آف نو ریٹن پہ اس حد تک پہنچا دیا کہ اب وہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں لیکن پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا جب نواز شریف کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ایسا ہوا عمران خان کو فوج اقتدار میں لائی تو لگتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی اب فوج جیسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹن پہ آ چکی ہے اور وہ نواز شریف کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں تھا وہ تیسرا واقعہ تھا تو اس لیے ہمیں سمجھ آتی تھی کہ شاید نواز شریف کی پھر ریٹن ہو گا اب عمران خان کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹن پہ اپنینڈلی پوائنٹ آف نو ریٹن پہ پہلی بار آئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بھی نواز شریف کی طرح یا زرداری خاندان بٹو خاندان کی طرح اپنی پولیٹکس کو ریوائیو کر پائیں گے اور پھر فوج کے ساتھ اپنے بندن قائم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے جتنی شریف فیملی یا بٹو فیملی میں ہے مجھے لگتا نہیں ہے لیکن سیاسن میں کچھ کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو بدلیں اور جس بیک پر یعنی جن قوتوں کے سہارے پر وہ اتنا غرور اور اتنی اگنورنس کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں شاید وہ اپنے آپ کو ری ویزٹ کریں اپنے تھوٹ کے وہ کو ری ویزٹ کریں اور بدلیں اگر وہ بدل سکے اور دوسری طرف بھی حالات آئندہ کچھ سالوں میں ایسے بند سکے کہ پھر ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکا تو شاید وہ بدل جائے لیکن اس وقت واقعی عمران خان اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ایڈلیس اگر پوری آرمی نہ بھی ہو کی لیڈرشپ کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹن پر ہی نظر آتے ہیں چلیے پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت اپنے ٹنیور کو ختم کر چکی ہے اور نگران حکومت مارز وجود آنے والی ہے اس پوری صورتحال کے اندر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو سکیں گے اور نگران حکومت کتنی لمبی ہوگی آئی تینک یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں جی بلکل ایسا یہ دیکھئے پی ڈی ایم کی سرکار غالباً بارہ آگست کو ان کی تینیورشپ ختم ہو رہی تھی آفیشلی تو پرائم نیسٹر شباز شریف جو ایز آف ناؤ میں اور اب بات کر رہے ہیں ابھی بھی وہ پرائم نیسٹر ہیں چونکہ ابھی تک نگران حکومت نے کوئی حلف نہیں لیا کوئی ایون نام بھی سامنے نہیں آئے شاید اگلے چند گھنٹوں میں نام سامنے آ جائیں تو پی ڈی ایم کی سرکار نے چونکہ اعلان کر دیا کہ ہم نو اگست کو چلے جائیں گے اور پاکستان کا ٹائم کینیڈا سے کوئی دس بارہ گھنٹے آگے ہے تو شاید کچھ گھنٹوں میں نگران حکومت کے نام سامنے آ جائیں لیکن ان کے نام سامنے آنے سے پہلے یعنی کنفرمڈ جو بھی کیر ٹیکر پرائم نیسٹر ہوں گے کیر ٹیکر کیابنٹ ہوگی ان کے آنے سے پہلے ہی یہ انڈیکیشن سٹنگ پی ڈی ایم کی سرکار نے دے دیئے تھے کہ اگلے جو الیکشن ہے وہ شاید نائنٹی ڈی ایس میں نہ ہو چونکہ انہوں نے سینسز کو یعنی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی وجہ قرار دی ہے چونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے ہوئے تو ہمیں مزید وقت جائیے تو اس میں پاکستان کی یہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے جو اب چند گھنٹوں میں جانے والی ہے ان کے منسٹر آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں پاکستانی میڈیا پر انٹریویوز دیتے ہوئے کہ اب شاید الیکشن فیبریڈی مارچ میں ہو جائیں تو یہ ایک ایک جیسے جسٹیفکیشن ہے یا ایک بہانہ ہے الیکشن کو تلے کرنے کا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اور نگران حکومت کو اور بہانے مل جائیں اور چونکہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نگران حکومت کی پولٹیکل کاسٹ کوئی نہیں ہوتی فرض کیجئے اگر شباز شریف کوئی ایسے فیصلے کرتے آئی ایم ایف کے حوالے سے فورن پالیسی کے حوالے سے ملک کے اندر کے حالات کے حوالے سے تو ان کو آگے الیکشن میں ووٹ کم ملتے یا کوئی ایشو ہوتا اب نگران حکومت انپاپولر فیصلے کر سکتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے جو انٹرنیشنل سٹیک اوڈل چاہیں جو نگران حکومت کو سوٹ کرتا ہو کیونکہ ان کو اس بات کے وکرنی ہوتی کہ ہم نے تو اگلا الیکشن لڑنا ہے ہمیں عوام کو خوش کرنا ہے وہ مطلب اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا بے شک اس نگران حکومت میں پولٹیکل ایلیمنٹس بھی ہوں پولٹیشنز بھی ہوں مگر ان کی پولٹیکل پارٹیوں کی انوالمنٹ بھی ہو لیکن پھر بھی ان کی پولٹیکل کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس لیے یہ نگران حکومت پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں اکنومک حالات پولٹیکل حالات ہر طرف جو انسٹیبلیٹی ہے اس کے پیشے نظر ہو سکتا ہے کہ یہ پانچے مہینوں سے بھی زیادہ کھچ جائے تو اب جیسے پنجاب کی اسمبلی امنان خان نے کئی مہینے پہلے توڑی تھی غالباً جنوری میں شاید توڑی تھی اور اسی طرح خیبر پختون خواہ کی توڑی تھی اس امیر پہ کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے وہ آج تک نہیں ہوئے اور وہ الیکشن بھی اب فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل الیکشن اچھلی کہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہوں گے جب بھی کبھی وہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کی روشنی میں جو ان کے آئین میں کانسٹیٹوشن لکھا اس کے مطابق ہی ہو یہ اب جو انگران حکومت ہے اس کی ڈیوریشن کچھ بھی ہو سکتی ہے بھارت کی سٹیٹ ہریانہ کی ڈسٹرکٹ میں وارٹ میں پچھلے دنوں ہونے والے دنگوں کی خبر پوری دنیا میں پھیلی وہاں کی لیٹسٹ سیچویشن پر اپنا تفسرہ کیجئے دیکھئے وہ سیچویشن کافی افسوسناک ہے میواد کی اور اس میں بتایا جاتا ہے نوح کا جو علاقہ ہے وہاں پہ میوادی مسلم کی جو پاپولیشن ہے وہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ ہے کافی پسماندہ علاقہ بھی ہے اور وہاں پہ شاید شاید یقینی طور پر جو ہمیں خبریں ملی ان کے مطابق غالباً دو ہفتے پہلے وہاں پہ ایک ہندو دھرم کا ایک جنوس نکلا جس پہ جو خبریں ہمیں آئیں ان کے مطابق وہاں پہ کچھ میوادی لوگوں نے حملے کیے پھر کچھ ایسا ریاکشن بھی ہوا ہے کہ ایک مسجد پر حملہ ہوا اور ایک ینگ امام مسجد جو ہیں وہ بھی مارے گئے آج میں دیکھ رہا تھا بھارت کے اخبارات ہی میڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہندو مہا پنچائت ہے ان کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں بہت ساری ارگنیزیشن بہت سارے جو گاؤں ہیں آس پاس کے ان کے لوگ شامل ہوئے ہیں انہوں نے یہ زور ڈالا ہے میواتی کمیونٹی میواتی مسلم کمیونٹی پر کہ آپ نے امام مسجد کے ایک ہلاکت میں پانچ یا چھے شید ہندو لڑکوں کو نامزد کیا ہوا یعنی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے وہ واپس لیں پھر ان اس مہا پنچائت میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہم آپ کی کمیونٹی کا بائیکارٹ کریں گے اور یہ خبر بی بی سی ہندی اردو میں چھپی ہے اور مجھے بی بی سی ہندی اردو کی جب میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا ورجن ہوتا ہے اگر ہم بھارت کے دوسرے میڈیا کو دیکھیں گے تو ان کا اپنا ورجن ہوتا ہے تو سیچویشن کافی ابھی بھی وہاں پہ ٹینس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کے کمیونل ایلیمنٹس ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کے انٹرسٹ جو ان کے گروپس ہیں ان کے ساتھ خود اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں تو سیچویشن بگٹ جاتی ہے ادروائز پرائیم سیچویشن ندرہ موڈی کی جو سرکار ہے فیڈل گورنمنٹ میں وہ انہوں نے کمیونل ایشیوز پہ کمیونل جو وائلنس ہے اس پہ کمپیر ٹو پاس کانگریس گورنمنٹس اس پہ کافی کنٹرول رکھا ہوا ہے تو یہ ہے فیڈل گورنمنٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ تو ہریانہ سٹیٹ کے ڈسٹرکٹ آہ میوات اور نو کے علاقے کا مسئلہ ہے لیکن اس کی خبریں اب چونکہ ان سوشل میڈیا کا زمانہ تو پھر پوری دنیا میں پہنچتی ہے بھارت سے جب ایسی خبریں آتی ہیں تو بھارت بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو اپنے اپنے طریقے سے پینٹ کرتا ہے آپ اس پکچر کو کیسے پینٹ ہوا دیکھتے ہیں آپ اس کو کیسے پینٹ کریں گے دیکھیں میں تو اسی طرح پینٹ کروں گا جس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں ایک تو میری جو سیچویشن کو پینٹ کرنے کی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس وائلنس ان رائٹس پہ بھارت کے اندر سے جو ڈیفرنٹ میڈیا ہیں اور بھارت کے اندر جو انٹرنیشنل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے اینگل سے اپنے اپنے پوائنٹی ویو سے اس سیچویشن کو پینٹ کر رہے ہیں میں یہاں پہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اس کو ان کی جو پینٹنگز ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ طرح کی ان کو میں صرف پینٹ کروں گا میں جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا کہ جب بی بی سی کی کوئی خبر آئے گی تو وہ اپنے آہ انکلینیشن کے حساب سے اپنی لیفٹ لینٹ آہ انکلینیشن کے حساب سے آہ کریں گے بی بی سی ہندی ہو بی بی سی اردو ہو وہاں پہ جو ان کے رپورٹر ہیں ان کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو وہ ان کی خبروں کے سٹائل کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آہ بھلے سے یہ ہریانہ سٹیٹ کے ایک ڈسٹرک کا انسیڈنٹ ہے وہ اس کو بھارت کی کی جو کیندر سرکار ہے یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جوٹ دیں گے اور کسی نہ کسی طرح وہ ان کو اس کا قصور وارق قرار دیں گے بھارت کا جو آہ جو میڈیا ہے جو بھارت کی سرکار کو سپورٹ کرتا ہے وہ پھر اپنے انگل سے اس کو پیش کرے گا تو ہم تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کے میڈیا کی جو پینٹ کی ہوئی سچویشن اس کو دیکھتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انالائز کریں جو سرکمسٹانسز اب سرکمسٹانسز یہ ہیں انفرچنیلی کہ بھارت میں آہ اس طرح کے جتنے آہ سورٹ آف کوٹ ان کوٹ کمینل ایشوز ہیں جو کہ میں نے ابھی کہا آہ بی جے پی کی سرکاروں کے زمانے میں نسبتاً ریلیٹوی بہت کم ہیں آہ تو اس ساری سچویشن میں آہ ریلیٹوی سٹیٹس اور فیکٹس میں کم ہونے کے باوجود جو بی جے پی کی سرکاروں کے مخالف لوگ ہیں وہ وہ بڑھا چلا کے پیش کریں گے اور جو سرکار کا حامی میڈیا ہے بھارت میں وہ اس کو دوسری انگل سے پیش کرے گا تو آہ ان دونوں کی پینٹنگز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ آہ یہ جو سچویشن ہے یہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ایمپلیفائی ہو رہا ہے ادروائز بھارت میں اس طرح کے واقعات بہت سنگین بلکہ اس سے زیادہ سنگین بے تخاشہ ہوتے تھے اب کام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ یہ اگر ہوا ہے تو چلیے اس کی خیر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے لیکن آہ میری یہ خواہش ہے کہ خاص طور پر جو آہ ہماری مسلم کمیونٹیز ہیں بھارت میں جو ہیں آہ وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آہ روئیوں کو تھوڑا سا اور مارڈنائز کریں بدلیں اور ری فارمز کریں اور یہ دھرم سے ذرا باہر نکل کے سوچیں کہ بھارت دیش جو ہے وہ ان کا فرسٹ ان فارموس دیش ہے اس حوالے سے دیکھیں اور آہ اس حوالے سے دیکھتے ہوئے اگر وہ پھر جو دوسرے گروپس ہیں جو پھر ریاکشن شو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتشید کریں کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو دنگا فساد ہے ان سب کا سلوشن ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے ادر وائز اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہوتا یوں لگتا ہے کہ دنیا کو سوشل میڈیا جو ہے وہ رول کر رہا ہے تو آہ ابھی حال ہی میں ایکس ٹویٹر والی ایکس کمپنی کے مالک ایلان ماسک اور ایکس فیس بک والی میٹا کمپنی کے مالک ماک زکربرگ نے ایک کشتی لڑنے کا اعلان کیا تو کیا آپ اس کو نورا کشتی سمجھتے ہیں ہاں میں تو یہاں پہ وہ اپنے جو ویورز ہیں خاص طرح بھارتی ویورز شاید کچھ نہ جانتے ہوں کہ نورا کشتی ہوتی کیا ہے نورا کشتی پاکستانی پنجاب میں جہاں سے ہم ہیں وہاں پہ یہ بہت اسطلاح بڑھتی جاتی ہے نورا کشتی کا مطلب ہوتا ہے فکس میچ سوٹا کہ جی یہ میچ فکس ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آہ یہ دکھاوے کی کشتی ہے یہ جھوٹ موٹ کی کشتی ہے یہ جھوٹ موٹ کی ریسلنگ ہے آہ یعنی یہ فکس میچ ہے تو اس میں آہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ نورا کشتی ہے تو وہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے چونکہ سوشل میڈیا پہ ایلان مسک نے جو ان کے پرانی جو جس کو ہم اب ایکس ٹویٹر کہیں گے جو اب اس کا نام ایکس ہے ہم اس کو ایکس ای ایکس والی کہیں گے ایکس ٹویٹر اب اس کا نام ایکس ہے تو اس میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ میری ذرا کمر ٹھیک ہو لے تو میں آہ مارک زکربرگ کے ساتھ کشتی کروں گا تو مارک زکربرگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مارشل آرٹس کے ماہر ہیں تو اب دیکھئے یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں اب میٹا اب وہ فیس بک کا نام میٹا ہو گیا ابھی تک اس کی ایپ فیس بک کے نام سے ہی کھلتی ہے ان کا انسٹاگرام بھی ہے انہوں نے ایک تھریڈز بھی ایک نئی ایپ ٹویٹر کے مقابلے میں انٹروڈیوز کروائی کامیاب نہیں ہو سکی اور ان کا وہ بھی فیس بک بھی کافی نیچے جا رہا ہے انسٹاگرام میں کچھ زیادہ یوز نہیں کرتا لیکن جو ینگ لوگ یوز کرتے ہیں تو ان سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے ان سے جان کے کہ انسٹاگرام بھی اب اتنا پاپولر نہیں رہا اچھا جو ایکس ہے یعنی اب جو جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا یہ کمپنی پہلے خیال تھا جب یہ ایلان مسک نے اس کو اپنے قبضے میں لیا خریدا تو خیال تھا کہ یہ ڈاؤن جائے گی انہوں نے بہت سارے ایمپلائیز سینکڑوں ایمپلائیز بلکہ ہزاروں وہ فائر کیے پھر انہوں نے وہ جو ٹک وہ جو ٹک مارک ہوتا ہے وہ پہلے بڑے ایکسکلوسیو ٹک مارک ملتے تھے بڑے خاص خاص دوں پھر انہوں نے کہا ہر کوئی لے سکتا ہے وہ مطلبی بیس پچیس ڈالر کینیڈین آپ مہینے کا دیں اپنے سیل فون سے سبسکرائب کر لیں تو وہ جو ایکسکلوسیو ٹی تھی اس کی وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ٹویٹر باؤنس بیک ہوا یعنی پوزیٹیو لی باؤنس بیک ہوا ایک تو ان کو آمدنی بہت ہوئی آہ ملینز لوگوں نے آہ سبسکرائب کر لیے تو اب ملینز نے جب سبسکرائب کر دے ملینز ان ملینز ڈالر کی ان کی آمدن ہوئی کچھ انہوں نے ایکسپینڈیچر کم کر دیا وہ بڑے ہی آہ پکے بزنس مین ہیں تو وہ اس میں تو کافی کامیاب ہوئے اب مارک زکر برگ جو ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بھی آہ دو تین لوگوں کے ساتھ دو ہزار چھے ساتھ میں آہ سکرائج سے بنائی تھی وہ بھی بلینز ان بلینز ڈالر کی کمپنی ہے لیکن آہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب وہ ڈاؤن جا رہا ہے ان کو کافی لاس دو تین سالوں سے ہو رہا ہے تو ان کی اپس میں رائیولری بھی ہے مگر آف آف کورس یہ دونوں بڑے بزنس مین ہیں دو بڑی ہائی ٹیک کمپنیز ہیں تو یہ آپس میں بیٹھ کے آہ جن بات بھی کر لیتے ہیں لڑتے بھی رہتے ہیں اور اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ شور بھی ڈالتے رہتے ہیں تو میں تو ان کا یہ جو ایک دوسرے کو چیلنج کرنا ہے آہ یہ ایک دنیا میں ایک تماشا لگانا ہے صرف یہ کہ جی آئیے ہم زیادہ مقابضی کرتے ہیں باکسنگ کھیلتے ہیں یا مارشل آرٹس کھیلتے ہیں تو یہ بھی ایک فن کے لیے دنیا کے لیے تھا کہ دنیا کی دو بڑی سوشل میڈیا کے کمپنیز کے جو مالکان ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں تو اس سے جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی جڑیں گے ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ تو بس ہی اس حد تک ہی مجھے لگ رہا ہے اس میں مجھے کوئی سیریس نظر نہیں آتی چلے اب اس طرف آتے ہیں کہ ہائی ٹیک ورلڈ میں ان ہائی ٹیک کمپنیوں کا فیوچر کیا یہی حکومت اب انہی کی حکومت چلے گی یہی ڈرائیو کریں گی ڈرائیونگ فورس ہوں گی دیکھ یہ آج کے دنیا میں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ ہر پانچ دس سال بعد منظرنامہ بدل رہا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ فورڈ کمپنی ہے یہ ٹیوٹا کمپنی ہے وہ کچھ ستر سال سے دنیا پر رول کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں مکڈانلڈ ہے تو یہ اس طرح اب یہ جو ایکسیڈینٹل بڑی بڑی کمپنیاں دورنگ دا پاس ففٹین ٹوئنٹی یئرز میں مرضِ وجود میں آئیں انہوں نے پندرہ بیس سالوں میں ہی بڑے بڑے رخ بدلے ایک زمانہ تھا کوئی پرانی بات نہیں جب صدر ٹرم کو ٹویٹر کی جو پرانی مینجمنٹ تھی انہوں نے وہ سٹنگ پریزیڈنٹ آب دے جنائیٹر سیٹ امریکہ تھے ان کا ایکاؤنٹ سسپنڈ کر دیا یہ اتنے پاورفل تھے اچھا پھر یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ فیس بک والے یہ جس کا چاہتے تھے ایڈ چلاتے تھے جس کا چاہتے تھے نہیں چلاتے تھے اور بڑے سخت تھے اب فیس بک پہ ٹویٹر پہ حالات مختلف ہو گئے اب یوں لگتا ہے کہ آپ بیس تیس ڈالر پہ کوئی بھی کنزیومر اپنی بات کو لے کے چل سکتا ہے اس کا میٹا جو کمپنی ہے جس میں فیس بک بھی ہے انسٹاگرام بھی ہے اور نیا ان کا ایک وینچر تھا تھریڈز وہ بھی ہے تو یہ جو تھا یہ کمپنی ابھی بھی نیچے ہی جا رہی ہے لیکن ٹویٹر جو جو ایکس ٹویٹر ہے جس کا اب نام ایکس ہو گیا ہے وہ جو ہے وہ اب باؤنس پیک کر رہے ہیں تو اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب کمپنیاں اس طرح رول کر رہے ہیں گی دنیا کو جس طرح ان کے رول کرنے کا سٹائل کوئی تین چاٹھ سال پہلے ہمیں نظر آتا تھا common ہو جاتی ہے ہاں common ہو جاتی ہے پھر لوگ بھی جیسے نا get used to ہو جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں نئے سے نئے وینچر آت جاتے ہیں پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوکو کھولا کتنک پییں گے ڈائیبٹیزی ہوگی نا تو وہ پھر جیسے مطلب ہم مجھے یاد ہے دوزار ساتھ میں جب میں نے فیس بک کو سائن سائن اپ کیا تھا تو فیس بک پہ ہم ہر آدھے گھنٹے بعد جاتے تھے پھر ایسا زمانہ بھی آ گیا کہ میں میں دو ڈائی سال فیس بک پہ گیا ہی نہیں پھر آپ کچھ عرصے سے اپنی کمرشل تقاضوں کی وجہ سے چونکہ ہم ٹی وی چلاتے ہیں تو دن میں دو تین بار فیس بک پہ چلے جاتی ہے لیکن وہ انتھوزیاسم رہا ہی نہیں اب اور بہت کچھ اس کے اندر سے بہت کچھ اور یہ تو چلی ہے ہم لوگ تو اس میڈیا کے پرفیشن میں ہمیں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو بچارہ عام آدمی ہے جس کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی پھر بور ہو جاتا ہے وہ بھی بس شوق شروع کے شوق جو ہوتے ہیں اس طرح کے وہ کہتا ہے بھئی کب تک لائف کی اور مصروفیات ہیں تو میرا میں آ چکے تھے اب اس طرح رولنگ موڈ میں رہے ہیں اور اب وہی جو کنونشنل گارمنٹس ہیں دنیا کی چائنہ کی گارمنٹ چائنی سٹائل میں ویسٹن گارمنٹس ویسٹن سائل میں وہی دنیا کو رول کریں گی یہ پھر ان کے ٹولز ہی برہ جائیں گی کمپنیاں یہ کمپنیاں آپ ڈائریکٹ رول نہیں کریں گی اب حکومتیں ہی رول کریں گی اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے تین چارٹ سالوں میں کیا ہوتا ہے تاہیدورہ صاحب انٹرنیشنل کرانٹ افیر کے اوپر بلا تکلف شو میں بلا تکلف تفسروں کے لیے بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف تاہیدورہ کے ساتھ اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پیپال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی